آگیا ہے ٹھیک ادھر دیکھائیے ابھی ہم پی ڈی بلو ڈی ارے وہ کیا بولتے ہیں ریلوے ریلوے کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کے بنگلے کے سامنے ابھی میں نے بندر کھلایا وہاں اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں پی ڈی بلو ڈی آفیسرز کالونی ہے آفیس بھی ہے یہاں کہ وہاں روج آتی ہیں جس صاحبہ ہیں جن کو میں نے کہا ہے ان کو بہال ہونا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کچھا گی ہوں کھلا گیا بھجوہ جدیو جادی اچھا ہے لیکن وہ بھلا وہ گی ہوں دے دیں تو بڑی بات ہے اب وہ گی ہوں کیسا دیکھے ڈالتی ہیں آپ چل کے بھی بات کریں تو بتائیں ایک کنٹل گی ہوں لیا وہاں پنجاب سے ڈیریکٹ مگایا اور راستپٹی نے اس میں ہاتھ دنیا بھر کا ناتک کریں گی اپنے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں وہاں سیبل جج آدمی تو ان کا راجہ ہے لکھنوں میں رہتے ہیں وہ راجہ ہے دیکھو اس کا تو کوئی مقابلے نہیں دیکھئے کئیسا بھگوان بے میرد کا بنا دیتے ہیں پتنی ہیں جر صاحبہ سوچیا اور بندر کو جو گی ہوں دیتی ہیں جرہاں وہ دیکھ لی جاتے ہیں نام نہیں لیتے ہیں کیونکہ سنیں گے تو ان کو بھرہ لگے گا آئیے یہاں آئیے یہ گی ہوں کھلاتے ہیں خریف سے بنائیے دیا یہ گی ہوں ہے یہ گھن بھی ہے تمام اس میں کھولے کچڑے سب ملے ہوئے تمام مٹی ڈھیلا یعنی سب سے ردی گی ہوں ادھر دیکھائیے یہ دیکھئے جاؤں کھولا کچڑا جو سب سے ردی گی ہوں ہے وہ لاتے ہیں ایک ڈھیر انہوں نے یہ رکھا ہے رات میں آتی ہیں رات میں آکے چلی جاتی ہیں ان کا جو کٹیوں رکھا ہے اس کے اندر دیکھئے کنکر ڈھیلے بھی موجود ہیں مٹی وغیرہ سب جیسے بٹورن بٹارن ہو تو یہیں پر دیکھئے جو ہم رول لے کے آتے ہیں ارے ہم نے کہا بھئی آپ یہ تک گی ہوں لاؤ کم سے کچھا گی ہوں دیو ساپ تو دیو اب کچھا گی ہوں وہ بھی کچھرا اور کام چاہیے ان کو کی وہ بحال ہو جائیں سسپنٹ چل رہی ہیں کام ان کو وہ چاہیے سوچیں آپ چاہیے سرگ لوگ اور خرجہ کیا کیا جا رہا ہے کہ باسی روٹی سڑی ہوئی جس میں کیڑے پڑ جائیں وہ روٹی ادان کر رہی ہیں وہ کامنا ہے ان کا سرگ کا ہم ان کے ہٹ میں بولنا ہے انہی کے حق میں بولنا ہے ہم کو کیا لینہ دینا ان سے ارے وہ بحال ہو جائیں وہ لندن پہنچ جائیں وہ امریکہ کے راستپتی بن جائیں ہم کو کیا لینہ ہے ان سے اپنا ہی ہم نے سب کو لٹا دیا سارا جیبن ہم کیا کریں گے اگر آپ ہم کو پہشاہی دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ نہیں لیکن انداز ہمارے جو اتنا تیا کر رہا ہے وہ بابا نہیں ہے چھے روپے آتھک کس نے ہم کو نہیں دیئے اور چھے ہزار کروڑ ایک بلتکاریک بابا کو دے دیا گیا ہے چھے ہزار کروڑ ہے اس کے پاس پراپٹی وقت سب ملا کی اب آپ کی رلکی کے ساتھ ریپ کیا ہزاروں کی تعداد میں بیٹا ان کا بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کہاں ان کا تنتر مند کہاں ان کا جادو کہاں چلا گیا بھائی اور یہ تنتر چلا دیو جیل کے اندر اور تھانے میں تنتر نہیں چلتا اچھا کہ سب جمعہ سے نکال دو یہی تنتر ہے یہی سیوہ ہے تو وہاں ہم نے دیا اندر گئے بندروں کو دیکھا ہم نہیں ہیں تو یہاں یہ چنے ہیں ایک چھت کو پڑھا ہم اب ڈال چکے ہیں تمام تھوڑا سا بچ گیا ہے تیمرہ تو ابھی کھلا ہے اس کے پہلے میں ڈال چکا ہوں ایک وہاں دیکھئے دیوال پر رٹھ دیا گئے آئیں گے بندر کھائیں گے دیکھ میں نے ایک جامپول دیا اور وہ اسی راستے چلیں گے جو بچہ کھچا ہے جگ گئے تو انہیں دیت آدمال بہت ہو گیا دیکھ لیمونہ دیت سارا گئہوں کا پڑا ہوا ہے یہاں بھی گئہوں ڈال گئی ہیں دیکھ کیا جہاں جہاں ہم نے ان کو جگہ بتایا ہے اور وہ راست میں آتی ہے دینا ہو تو کھا دیں تب یہ دیکھیں انہیں کے ڈالا گئہوں یہاں بھی ہے دیکھا اور یہ ان کے گئہوں سے یہ سب یہ پیسے ج نکلتے ہیں کتران ٹوٹے ٹاٹے گندے سندے آدھا تو جاؤ ہے نہیں سب سے بتائیے ایسا مارکٹ میں کوئی گئہوں خریدے گا لیکن ان کا کام اب کیا بھگوانے جانے کہشے جیبن یاپا ان کا بس چلے بس پندی جی پندیتوں کو بہت مانتی ہے بابا جی پندی جی ارے مورک یہ کام کرو پندیت یا بابا سے نہیں تمہارا بھلا ہوگا پندیت بابا اپنا ہی بھلا کر لے اپنے آپ کو آثیر بات دے دے یہاں ہاتھ رکھے جب بھسما سور ہاتھ رکھنے سے بھسم ہو سکتا ہے تو پندی جی یہاں ہاتھ رکھ لے اپنے آپ کو آثیر بات دے دے کچھ نہیں ملے گا آپ نے جو اس کے پہلے بچوں کو دیکھا ہے سبیر سبیرین بچوں کو لاتے کچھ دے دی دو دو ٹوفی میں دیتا ہوں کبھی توفی دیا کبھی آدھا دھا کیلہ دیتے ہیں ہم روز کہاں سلائیں گے کسی لکھمانی جو ہیں بچارے بوڑیوں بھیج دیتے ہیں اب آ گیا ہے کچھ دن کے چھٹی ہو گئی ہے اتنا تھا ان کو وہی دولوٹی یا پیسے آپ ادھرے دیئے سوریہ جب ادھار آ رہا ہے کبھی سوریہ کے سامنے کیمرہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ادھار آ جائے تو کسی لکھمانی ان کو کھیم چندرے کہتے ہیں وہ ملوس کے روپ میں دیوتا ہے اس سے بلا کون سنکرہ چار ہوگا اس سے بلا کون مہند ہے اگر بارے اندھا سماج ایک آتے ہیں ایسے ایسے کریں گے ہاں ہاں رو رہے ہیں مارے ایک تھپل گذیت کر کے رام کو یاد کر کے روتے ہیں بندر کو یاد کرو بندر کے بھوک کو دیکھ گریب بچوں کو دیکھ اندھے اس کے بارے میں بول کچھ بہت رام کا تھا سن لیا رام کاج کی بات کر ہزار ہزار ساٹھ ہزار ان کی پھیس ہوتی ہے کھیم چندر کون ہے کھیمو بھئیہ انیل بیکری والا اسے بڑا کوئی ہوگا مہتما ہجاروں بوری اب تک توسٹ ڈبل اوٹی ہم کو دے چکا ہجاروں بوری ہجاروں بوری کبھی آگ تک دیکھنے نہیں آیا کبھی نہیں دیکھنے آیا وہ مہتما ہے یہ جو کبیر صاحب نے کہا تھا یہ کبیر کو کیوں دبا دیا گیا کبیر کی باتوں کو اگر دبا نہ دبایا گیا ہوتا تو آج یہ جو ہی پندیتوں کی دکانداری چلے ہی ختم ہو جائے اب سبھی پندیت تو نہیں ہے ایک پندیت ہم بھی ہیں بیچ کبھی مرتا نہیں یہ برہمال سریسٹ مانا گیا ہے لیکن کب اپنے کرموں سے برہمال ہو تو کام کر کے دیکھاؤ لوگوں کو گلے لگاؤ مہنچی نیچ کا بھید بھاؤ مٹاؤ مہنچی نیچ کا بھید بھاؤ کب سے پہلے تم ہی پیدا کرتے ہو تمہارے گھر میں نہیں کھائیں گے اچھا تو چیا تمہارے گھر میں نہیں کھائیں گے نا 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 گاؤ کا مانس کھانے والا ان کے بغل میں چار پائی پر بیٹھتا ہے اور وہی ہماری چھوٹی بھی رادری جس کو چمار بولتے ہیں اس کو چار پائی میں نہیں بیٹھاتے ہیں چاہو پندیتی ہوں چاہو اٹھا گرسائے آپ کے برابر اندھا کون ہوگا ہم تمہارے ہٹ کی بات کرتے ہیں ہم پورے بسو کی بات کرتے ہیں ہم پوری دنیا کی ہٹ کی بات کرتے ہیں ہم کو کیا لینا ہے اس سے کونزام پرسائد پرسائد کر کے ہم تم سے کچھ لے رہے ہیں تم کو گرج ہو تو ہمارے پاس سامان بھید دو تمہارا سامان محنت کریں گے سمائے گم آئیں گے ہم جا کے بندر کو ڈے دیں گے ہم کو کیا ملا لیکن ہم کو ملتا ہے ہم پربو کے نوکر ہیں پکے ہم اسپی صاحب کے گھریلو نوکر ہیں اسپی صاحب کا جو پولیس کے اسپی ہوتے ہیں پولیس کے پریٹینڈن ان کا گھریلو نوکر وہ کٹوال سے زیادہ ردبہ رکھتا ہے دیکھا جائے گے کٹوال صاحب کو ملنا ہوگا تو تین گھنٹہ بھیگی آئیں گے لیکن صاحب ہنڈر بیئر پہنے نوکر کے آگے بیٹھے ہیں ہم گھریلو نوکر ہیں بدرنگ بری کے یہ ہمارے لی دیا یہ ہمارا کتھن ہے آج پر نوماسی ہے ہزاروں کروڑوں لوگ گنگا سنان کر رہے ہوں گے یہ دھرم ہے پاپ دھلتا ہے تو آپ کے اندر پریویٹن آ جائے ابھی حال میں رابریلی میں نہرونگر چوراہی پر ہر سال ہوتا ہے بھاگوات کتھا ہوا کم سے کم لاکھوں کا خرچہ ہوا ہوگا ایک اتنے بڑے بچے میں بھی ایک بیکٹی میں کسی کتے میں کسی منوسے میں اگر ایک اندر آ گیا ہو تو کرپیان نام بتا دیجئے ہمارا موبائل نمبر ہے چورانبے پانچ جیرو جیرو آٹھ نو ایک دو سات چورانبے پانچ سو نواسی ایک سو ستائیس سیام سادھو میرا نام ہے آپ چٹھی بھی اگر ڈالیں گے نا تو سیام سادھو کچہری روڈ رائیو ریلی جب سیام سادھو رائیو ریلی کے بعد لکھ دیں گے وہ چٹھی ان کو مل جائے ہم جاتے ہیں کہ ہم کو کوئی سکھا بے ورنہ ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں اے بڑے بڑے دھرما لمبی بڑے بڑے مولانا اور بڑے بڑے سنکرہ چار اور پاپ جان کون جان کیا ہمیں تم مانوٹا کا پار پڑھا سکتے ہو اے تمہارے اندر دم ہو تو پھر سمپر کا قریشی نمبر پر ہم پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے تیار ہے یا پھر ہم سے سیکھو آ کر کے ہم سے سیکھو ہم تم کو بتائیں گے کی انسانیت کا مطلب کیا ہے ہمینیٹی کیا ہے مانوٹا کیا ہے پہلے ہم یہ تمہیں بتائیں گے منوس کی سے کہتے ہیں ہم یہ بتائیں گے منوس کی پریباتہ کیا ہے ہم تم کو بتائیں گے کیوں کیوں بتائیں گے ہم کیا ہیں بچپن سے نو سال کی عمر سے پچھتر سال کا میں ہو گیا میں یہی کام کرتا گھر میں تو کہ جمعیدار پریبار میں بہت 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 جیادے حیثیت رہی پٹنے میں مکان گربھنگا میں کوٹھی پٹنے میں کوٹھی بنارس میں کوٹھی رائبریلی میں کوٹھی اتنی حویلیاں تھی کئی سو بیگھا جمین تھا تو مرو ہاتھی سواولاد کا گھر میں کھانے کو روٹی تھی یہی کام کرتے رہے دربا کے سے سماج میں رہنے کے کارن ہماری سادھی ہو گئی ہم نہیں چاہتے تھے ہم چاہتے رہے ہیں میچنگ کی سادھی ہو اب وہ سندری آ گئی ہمارے متھے بسو سندری اب ان کے لئے ہم کو گلستی میں اور رہنا پڑا کیونکہ اگر سادھی کیے ہیں تو اس کا نیروہن کرنا چاہیے ایک ستھ کی کھوج میں کوئی راتکمار رہے بی بی بچوں کو چھوڑ کے نکل گئے چھے ہم نہیں مانتے جلت کیا انہوں نے کیا ہوگا ہوں گے آپ کے لئے بھگوان آسا رام بھی تو بھگوان رہے لوگوں کے لئے آج کیا ہو رہا ہے بھگوان کہاں گائب ہو گئے بھائی کہاں ہیں ان کے بھاک چلو بھڑ پانی میں دو مرو اندھو ہم کو پیسہ نہیں چاہیے ہم جاتے تو ہم کو سامان بھیڑ دو ہم کو سادھن دے دو سائیکل سے میں چلتا ہوں پرانی سائیکل ہے نئی سائیکل خرید کے دے دو ایک اسکوٹی خرید کے دے دو جیسے جگدیش چینانی ہے آپ کا رادے بابو چاندوانی سکھو لاز چاندوانی کھیم چندر راج کمار بچھاون سدھیر نندوانی یہ تی سو دن بار ہو مہینہ ہم کو مدد کرتے ہیں یہ سامان بھیڑتے ہیں انہی کے سامان سے تو ہم یہ بندر بھوٹ کر رہے ہیں ہم کماتے دھماتے نہیں ہم کہاں جلائیں گے تو چلنے کا وقت ہے ہم بانی کو وران دینا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ جو کام کر رہا ہے وہی سنکرہ چاہ رہے ہیں جو کیول بگ 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 کرتا ہے سیتا جی کے سر میں یہ بال تھے ہنمان جی کے پوچھنی آگ لگائی گئی پھر آنسو بہائی یا ناٹک کون ہنمان یہی ہنمان ساکار کی شیوہ کرو نا آپ سے ہم نے دو ہزار لے لیا ہے آپ پیشہ مانگنے آؤ تو ہم بتا دیں کہ صاحب ہم نے آپ کے پوٹو کو دے دیا تھا پیشہ جب آپ کیا کرو گے تو آج بھگوان کے ساتھ ہم آپ یہی تو کر رہے ہیں پتھر کے بندر کو کھلا رہے ہیں پتھر کے نندیک اوپر مٹھائی چلاتے ہیں جل چلاتے ہیں پہلے ساکار کی شیوہ کرو بند کرے سمنا تک بھئی وہی کام آپ کے ساتھ کیا جائے نا آپ کھانا مانگو اپنی پتھنی بی بی سے بی بی کہہ ہم نے آپ کے پوٹو کو کھلا دیا ہے اس کے بعد آرام سے یہ ریموٹ ٹی وی دیکھ رہی ہے آپ برداز کرو گے نہیں کرو گے تو بہت سمجھاتے ہیں ہر طرح کہ میں جستانس رکھتا ہوں میں ایک جامپل دیتا ہوں ہزاروں کی نگاہ میں میں کھرکری بنتا ہوں ہزاروں لوگ ہم کو گالی بھی دیتے ہوں گے لیکن اندھوں سے ان مرکھوں سے میرا یہ کہنا ہے ہم جو بولتے ہیں ہم تمہارے ہٹ کے لیے بولتے ہیں ہم دیش دیش کیا ہے پوری دنیا ہمارا دیش ہم پورے ورڈ کے لیے پورے بسو کے لیے بولتے ہیں دیکھیں ابھی ہمارے بارے میں کچھ بولیں گے وہ کیا نام ہن کا نام اچھا سو نہیں ہے بنگالی ہیں وہ سی ایم او سے ریٹائر ہوئے ہیں اور یہاں رائیبری میں رہتے ہیں وہ بھی کچھ اپنے بیچار ہمارے بارے میں دیکھت کریں گے ہم پورے دنیا دکھانا ہے دنیا کو ایک سندیر ساتھ دینا ہے کہ اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ختم کرو امیر گریب کا کسی کے بھیجتی مت کرو کسی کے ساتھ بیمانی مت کرو اور پرانی ماتش کی پیڑا کو سمجھ کے اپنے آپ کو مانوش سے ثابت کرو کیوں کی ایک گدہا جو ہے دوسرے گدہی کی پیڑا کو نہیں جانتا ایک گدہا کسی کٹے کی ہڈی کو نہیں جوڑ سکتا ایک گدہا گو ماتا کو کھویں سے نہیں نکال سکتا یہ ہمارا آپ کا کام ہے تب ہی تو ہم مانوش سے ہیں نا اگر ہم نے بھی نہیں کیا ہم نے بندر کو نہیں کھلایا تو مانوش کہا جا گیا بھائی ایک روٹی کھلاو آدھی روٹی کھلاو تو بانی کو برام دیں گے ہمارے ساتھ میں کیمرہ سے بنانے والے ہمارے ڈی کے سنگھ رکھ بنسی ہیں دو سب ان کے اوزگار ہم اس کیمرے میں کیج کریں گے ہم سے بہت لمبے سمیں سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ڈی کے سنگھ رکھ بنسی اندرہ نگر میں رہتے ہیں وہ آئی ٹی آئی میں سروس کرتے ہیں بہت ہی بدوان آدمی لیکن بدوان ہیں جہاں گریب ہیں دند پند والے ہوئے تو اب تک ہی بہت پیسہ پیدا کرتے ہیں لیکن بدوان ہیں کئی بیٹے ہیں ان کے وہ سب ایمانداری سے جیتے ہیں کوئی دائماری کوئی چھے ماری کوئی بیمانی نہیں ان کو سکھایا اندرہ چلئے جندہ تو ہیں سکون سے تو ہیں کم سے کم وردہ کس کام کی پولیس آپ کے دروازے کھڑی ہے لڑکا آپ کا بھاگا بھاگا پھر رہا ہے تو بھاگے بھاگے پھر تو رہا ہے مارے سنت جند کالا جادو پیلا جادو دکھانے بھالے تو ڈی اے ہی ہیں ڈی کھے سنگ رغبانسی ہم سے ایک بہت لمبے سمیں سے جڑے ہیں انہوں نے ہمیں بڑا سممان دیا ہے اب ایسا سممان دیا ہے جو رائب ریلی میں وہ سممان آتا کسے نے نہیں دیا حالانکہ ہم کو اس کی کوئی آوسترکتہ نہیں تھی لگن ابھی ان کا بڑاپن تھا ان کی مہانتہ تھی ایک کبھی راہی ہیں راہی جی بھی اسی میں سامل تھے لگن اب چھوڑے کم دیکھتے ہیں ہی سو بچارے ہم نے ان کو ایک بار بتا دیا تو اندر بھوچ کے لیے تی سو دن بارہو مہنہ روٹی لے کے آتے ہیں تو آپ کے دو سب آپ بھی اپنے بیچار کر دیں آپ کی ڈیٹ بتا دیجئے اور اپنے بیچار بکٹ کر دیجئے ڈی کے سنگھ رخبنسی آج کے اس کلیوگ اور انوکھی سنت شام سادو جی کے کرموں کو پنام کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے بہت پہلے ہم لوگوں نے جو پاٹھے پستکوں میں نانا پرکار کے سنتوں مہاتماوں مہا پستوں کے بارے میں پڑھا ان کو ہم نے دیکھا نہیں پڑھا لوگوں کی کلپنا تھی جو لکھا گیا اصویوک لکھا گیا یا اثارد لکھا گیا ہم کو پتا نہیں لیکن برطمان میں میں جو دیکھ رہا ہوں صحیح معنی میں سنت کیا ہے صحیح معنی میں سادو کیا ہے صحیح معنی میں جیو کو کلیانہ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں وہ میں نے اپنے جیوان میں پہلی بار اب پہلی بار دیکھا ہے اور میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں وہ مہا پہلوس جن کو میں نے پڑھا کبھی آگے کے بھوشت کے اتیاس میں ہم تو اتی بدوان نہیں ہیں لیکن یہاں کی بدوان لیکھا گڑ ان کی جیونیوں کو لکھیں گے سیام سادو جی کی جیونیوں کو لکھیں گے ان کے نہ رہنے کے بعد لوگ ان کی بیلو سمجھیں گے امہ نیسیام سادو جی کا بھی کرموں کا سود ہوگا ان کے دماغ کا سود ہوگا کہ وہ کون سا اس دھرہ میں ساتھ چھات پربھو کے روپ میں اتریت ہوا جنہوں نے ایسے سجیو کاری کیے آپ کے کار سچھا پرد انوکھے ہیں انوکرنی ہیں لوگ ان پہ عمل کر کے اپنا پریکٹکل دیکھیں نانا پرکار کے سادو سنت بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے آپ کو یہ ہو جائے گا آپ ایسا کیجئے آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ فلا کام کیجئے آپ کا یہ ہو جائے گا میرے پاس یہ منتر کی پڑھی آئیے لے جاؤ بھگوٹ لگا دے ایسا کچھ بھی اور نہ ہی ان کا کوئی بہت بڑا سگا یہاں تک ان کے پتمی بچے بھی ان کے سگے نہیں ہیں اگر ان کی باتوں پر انہوں نے مجھے بھی ٹوگ دیتے آپ کو یہی کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی آسیر بات نہیں ہے کہ آؤ بچہ خوچ رہو سمپن ہو جاؤ جاؤ تو بچے تنوکی لگ جیا ایسا کچھ بھی نہیں اگر آپ کارے کر رہے ہیں آپ جیووں کی سیوہ وارتائی میں کر رہے ہیں آپ نے کبھی کچھ اتنا سا بھی کوئی بھلا کارے کیا ہے کبھی کسی جنگ کو دیا ہے کبھی آپ کی دیدنا جاگی ہو تو تو آپ کا آسیر بات ہے اور آپ کا سندیس برے مانو سماج کے لیے رائی وریلی کے مانو سماج کے لیے نہیں پورے آر ورڈ کے مانو سماج کے لیے جیو سماج کے لیے ہے کہ آپ کی باتوں پر لوگ عمل کریں اور سوئے میں اس کا پتفل دیکھیں انہی سبتوں کے ساتھ میں آپ کی اتنی بڑی مہانتہ کے لیے میں کیا کہوں وہ سب اتنا ہوگا اس لیے میں ایسی بڑی مانتا کہ سندیس کو جن جن تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میرا پریاس ہے کہ آپ لوگ بھی ڈائریکٹن سے سمپر کیجئے اور اپنا بھلا سوائم دیکھیں بہت بڑی بہت بڑی بدوان آدمی ایک بہت بٹا میں